یہ ایک بہت بڑے مہدیس اور امام گدرے ہیں تاجب کی بات ہے کہ لکھنے والا مہدیس ہے جس کو پیر بنا رہا ہے وہ کسی مدرسے میں کبھی گیا ہی نہیں جس کو اپنا شیخ کہہ رہا ہے اس نے کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں اور وہ ذات کونسی ہے عبدالعزیز دباق رحمت اللہ تعالیٰ شیخ عبدالعزیز دباق بعض لوگوں نے ان کو اپنے دمانے کا مجدد بھی شمار کیا کسی سے نہیں پڑا عبدالعزیز دباق نہیں دباق کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ چمڑا جو اس کو دباغت کرتے ہیں نا جوتا بنانے سے پہلے چمڑے کو کوٹے پیٹے اوبالتے ہیں پروسس کرتے ہیں وہ کام کرتے تھے کام بھی بہت نیچلے درجے کا مانا جاتا ہے وہ یہ مزدوری مشکت کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا امام شافی کے بقول پہلے علم اطا کیا پھر ولی بنایا تو کیسا علم اطا کیا بڑے بڑے مہدیس آتے ہیں ان کے شاگر جو ہے حضرت شیخ احمد صل جماعتی رحمت اللہ علی صاحب علی بریز جو ان کی ملفوزات بنائی لکھی ہے انہوں نے ایک ان کا بھی واقعہ ہے کہ یہ خود کیسے ان کی بارگاہ میں آئے لیکن موضوعات تاجل ہو لیا ہے دوسرے پرابلم یہ ہے میرے لئے وقت کی قلت ہوتی ہے ایک بزرگ کو چھڑو تو دس بید اس کی واقعہ ذہن میں یاد آنے لگتے ہیں پھر بلو لانے لگتے ہیں پھر سوچھا اب اس کو بتائیں گے تو پھر اصل موضوع چھوڑ جائے تو پھر کسی موقع پہ شیخ احمد کیسے آئے خود بہت بڑے مہدیس تھے وہ نقل کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں مہدیس آتے ہیں یہ تخت پر بیٹھتے ایک دن مقرر کیا تھا عبدالعزیز دباب نے اور مہدیسین آکے علم حدیث پر گفتگو کرتے ہیں جواب دیتے ہیں علم حدیث پر اعتراض کرتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں سندوں کی اصلہ کیلئے لوگ آتے تھے کہتے ہیں ہم نے یہ سندہ سنی آپ اس کی اصلہ کر دیجئے آپ سندوں کو درست کرتے تھے کہ یہ راوی یہاں نہیں یہاں آنا چاہیے یہ راوی نہیں یہ اس کا یہ روایت کرنے والا یہ راوی نہیں اس کا روایت کرنے والا فلا راوی ہے گلتی ہوئی ہے تو کچھ حاسدین علماء کی بھی ایک تولی تھی تھے تو اہل سنت کے علم لیکن علماء میں حسد بھی ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہر بیماری کا میرے پاس علاج ہے لیکن حسد کا علاج میں بھی نہیں جانتا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہو جائے کینسر اور پلیک اور کیا کہنا چاہیے ایٹ سزارہ خطرناک بیماری ہے حسد کی بیماری اس کا کوئی طبیب علاج اب بھائی عیسیٰ علیہ السلام مردے جلا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام مادرداد نابیناوں کو بینا کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو بید اچھا کر دیتے تھے لیکن وہ فرماتے ہر مرد کا علاج میں جانتا ہوں ہر مرد مریض کا علاج کر سکتا ہوں لیکن حاسد کا علاج میں ہی نہیں کر سکتا تو اب ہر دور میں بذرگوں سے حسد کرنے والے بھی رہے تو کچھ علماتیں وہ حسد کرتے تھے اولوہ نے ایک دن پلان منایا ہے کہ عبدالعزیز تو جاہل شخص ہے مستر پہ بیٹھ کے حدیثیں سناتا ہے چلو آج اس کو عزمہ لیا جائے لوگوں کے سامنے اس کو زلیل کیا جائے اور زلیل ایسا کیا جائے کہ کچھ حدیثوں کی سنات ہم بیان کریں گے کچھ حدیثیں بیان کریں گے اور ہم سناتوں میں گڑھ بڑھ کر دیں گے صحیح حدیث ہوں گے اس کو ہم موضوع کو کہہ کر بیان کریں گے پھر دیکھیں گے عبدالعزیز کیا جواب دیتے ہیں بہرحال یہ پہنچے انہوں نے پیغام پہنچایا تو شیخ عبدالعزیز دباق تو ولی تھے ان کی نیت کو بھاپ دیں کہ کس مقصد سے آ رہے ہیں مقصد اصلاح نہیں ہے مقصد بھگاڑ ہے آپ نے کہا چھا ٹھیک ہے جو میں کے دین آؤ گسل کر کے آنا کپڑے نئے ہو سکے تو کپڑے نئے پہننا اگر نئے نام حسر آئے تو کم از کم صاحب تترے دھولے ہوئے اچھے کپڑے پہننا گسل کرنا اور خوب اترو وغیرہ سے اپنے آپ کو محتر کر کے آنا اچھے ایسا امامہ وغیرہ بھی پہن لینا ملکل صد اچھ کے آنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے پوچے صاحب دو تخت لگا دیئے گئے ایک تخت پہ آپ بیٹھے ایک تخت خالی ہے سارے علماء جمع ہو گئے بیٹھ گئے ان کے سمجھ بھی نہیں آیا دوسرے تخت خالی کیوں ہے صاحب ایک علم کھڑے ہوئے اور دوسرے دس حدیثیں سنائی کہا ان فلان 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 ہم نے ان سے سنا ہم نے ان سے سنا آپ نے فرمایا یہ حدیث جھوٹی ہے موضوع ہے یہ رسول اللہ کا کول نہیں کہا یہ حدیث صحیح ہے اس کی سنا صحیح ہے کہا تم نے سقا سچے راویوں کی کڑی بنائی ہے ورنہ یہ رسول اللہ کا فرما نہیں پھر انہوں نے دوسری حدیث پڑھی آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ رسول اللہ کا فرما نہیں کہا اس میں تو فلان راوی قذاب ہے کہا تم نے قذاب راوی قصدن جو گھسایا ہے تو انہوں نے سندھ میں ہر پھر کیے ورنہ یہ کول رسول اللہ کا یعنی جو علماء جس حدیث کو صحیح کہیں یہ اس کو غلط بتائیں اور علماء جس کو غلط کہیں یہ اس کو صحیح بتائیں آخر اللہ میں نے کہا عبدالعزیز واقعی ہم نے صلاح تھا تمہارے بارے میں کہ ماذا اللہ تم ایک مسکر آدمی ہو تمہیں شر مانی جائیے رسول اللہ کی حدیثوں سے مذاق کرتے ہو ہم عالی میں دین ہیں برسوں لگائیں ہم نے ان حدیثوں کی تحقیق اور چاندبین پر تب جا کے ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث چھوٹی ہے یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے اور یہ فلاہ ہے اور تم حدیثوں کو صحیح کو غلط کہتے ہو اور غلط کو صحیح کہتے ہو یہ حدیث جو ہم نے کی یہ صحیح تھی تم نے غلط کہا تو آپ جلال میں آئے کہا میں تمہاری سنوں کہ رسول اللہ کی سنی دیکھو اب جو دیکھا رہا دوسرے تک پر سرکار تشیف فرمائے اور اشارے کر کے فرماتے حدیث میری نہیں ہے یہ سب کے سب قدموں میں گرے اور معافی مانی کہ حضور آج ہم جان گئے کہ آپ حق پر ہیں اور اس سے بڑی آپ کی ولایت کی کیا دلیل ہے کہ آپ کے تفیل آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بان افس نفی زیانت ہو گئی یہ شیخ عبدالعزید دباق تھے بس اسی زمرے میں تاجل ہو لی آتے آپ کا سلسلہ ہے سلسلہ اویسیہ اور یہ وہ سلسلہ ہے سلسلہ اویسیہ جس میں خلافت کوئی پیر سے نہیں ملتی فلاں نے فلاں کو خلافت دی فلاں نے فلاں کو دی جی نہیں بانفس نفی زیر رسول اللہ اپنی خلافت عطا کرماتے اسے کہتے ہیں سلسلہ اویسیہ کتنی خوش نصیبی ہم بات کر رہے ہیں عبدالعزید دباق کیا اسے 6-7 سال پہلے کے بدرک کی لیکن اللہ تعالی نے اس صدیبے ہمیں ایسا بدرک عطا کیا اور وہی حالت ہے کہ چھ سال کی عمر میں مدرسے میں بیٹھے ہیں وقت کا ولی کامل آرہا تھا حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ اور جب تاجل اولیہ پہ نظر پڑی استاد کو بلایا پڑھے وے کو پڑھا رہے ہو استاد پڑھا رہے ہیں بتا دیا یہ علم لدنی لے کر آئے ہیں کہ آپ پڑھے وے کو پڑھا رہے ہو جناب یہ تو آزالی پڑھ کر آئے ہیں تو پتا چلا ہے کہ تاجل اولیہ کا مقام علماء ظاہر میں نہیں تھا علماء باطن میں تھا آپ علماء باطن کے زمرے میں آتے ہیں اور خود آپ اپنا مقام بتاتے ہیں اب سمجھنے والے غور کرتے رہے ہیں اور جملے کی گہرائی میں ڈوب جائیں زندگیہ تمام ہو جائیں گی تاجل اولیہ کا جملہ نہ سمجھ میں آیا نہ سمجھ میں آئیں گا کہا ہو جی ہو مولا علی نے ہم کو آلو کھلایا تو ہمیں اسے ہو گئے مولا علی نے آلو کھلایا آواز گونج رہی ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے نا آ رہی ہے اللہ کرے آ جائے بھائی کیونکہ میں نے جیسی سنا ہالو پروگرام ہے تو میرا تو آدھا بلیٹ پیشر لو گیا افورڈ کر کے میں نے سنا دیا تنظیم والوں کو میرا ارادہ تھا باہر پروگرام لینا کیونکہ باہر تھوڑی آواز نہیں گونجتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے اندر کر دیا چلی اب ایسا لگا فیصلہ صحیح تھا مجمع زیادہ ہے وہاں نہیں آتا تھا تو کہا کہ مولا علی نے حضرت علی نے ہم کو آلو کھلایا تھا آلو سے کیا آپ یہ مارکٹ والا آلو سمجھ رہے کٹا مارکٹ کا کہ حضرت علی آئے مدینہ کا آلو لے کہ جی نہیں یہ آلو وہی ہے کیونکہ مولا علی علم کا منبا ہے علم کی خیرات در علی سے ملتی ہے میرے آقا نے کہا تو تاجلولے نے بتایا کہ جو ہم کہتے ہیں جو ہم اپنے علم کا اظہار کر دیتے ہیں یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے یہ ہمارے علی نے میرے بابا علی نے دیا میرے جدن علی نے مجھے دیا آلو سے مراد یا علم باتین ہے اور کبھی کبھی آپ جوش میں محبت میں فرماتے ہو جی ہماری دادی حضرت فاطمہ نے ہم کو پیام رسہ بنا کر بھی جائے کیا مطلب یہ جو ہماری تعلیمات ہے یہ جو ہمارے پیغام ہیں یہ بھیجنے والی کون ہیں یہ ہماری دادی حضرت سیدہ فاطمہ ہے اب جو کچھ ہم کہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق کہتے ہیں ان کے اشارے پر کہتے ہیں ان کے سکانے سے کہتے ہیں تو یہاں سے یہ چند چملوں سے تاجلولیہ کی ولایت کی گہرائی اور آپ کی ولایت کی ہماگریت اور آپ کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم علم اللہ دنی کی بنیاد پر ہے اور ولی کی سب سے اہم تعلیم کیا ہوتی ہے اولیاء اکرام جس تعلیم کیلئے آتے ہیں علماء ظاہر ہمارے وضو کو درست کرواتے ہیں یاد رکھیں علماء ظاہر ہماری نمازوں کو درست کرواتے ہیں جناب یہ نماز میں آپ کہیں یہ ارکان سیدی اس کو درست کیجئے وضو ایسا نہیں کیجاتا ایسا کیجئے روزے میں یہ مت کیجئے روزہ توڑ جائیں گا روزے میں یہ کر سکتے ہیں ظاہری علم کی بنیاد پر ہمارے ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں نگر چونکہ اولیاء اکرام پر علم اولیاء اکرام کو علم باطن حاصل ہوتا ہے علم باطن پر وہ فائد ہوتے ہیں وہ تسکی نفس کرتے ہیں ہمارے نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور یہی کام تاجل اولیاء نے کیا ہے